کوئی خواب تھا جو بکھر گیا یہ عذاب تھا جو گزر گیا ہے گلا مجھے تو یہی ہے پس میری ذات سے وہ مکر گیا ہے بڑے دکھوں کی یہ داستہ کہ جو آج میرے شنافت ہے تو مجھے پریشان لگ رہی تھی تو سوچا تمہاری پریشانی شیئر کر کے تمہاری مدد کرتوں میں نے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں میں ٹھیک نہیں مام بھا بھی بہت اچھی ہیں پلیز دیکھ لیا تمہاری اس بیوقوفی کی وجہ سے مجھے کس کس کے سامنے اپنی انسٹ کروانی پڑھ لئی ہے اب یہ جائے گی روحان کو بتائی گی پہلے اور پھر اپنی فیملی میں ایک ایک بات کو ہائلائٹ کرے گی مجھے زوبیا سے سلسل میں بات کرنے پڑے گی نہیں نہیں روحان اپنی زوبیا سے کوئی بات مت کیجے گا اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ کافی شرمندہ بھی ہے کونوکیشن کا دن تو سب کے لئے یادگار ہوتا ہے آپ کو تو ضرور جانا چاہیے تم اپنی بات کرو روحان کا نام لے کے بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہو کہ تم جانا چاہتی ہو تمہیں اینی کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا آنٹی میں تو بالکل لے کے جانا چاہتا ہوں لیکن کروٹرین خود ہی نہیں جانا چاہ رہی ہے جی ماما میں نے ان کو خود سے منع کر دیا تھا آنٹی میں انکل کو آفیس میں ضرورت تھی میری یہ کیا بات ہوئی آفیس کا کام تو کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے ایکشلی سمیٹ گروپ کا پروجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری کمپنی کے لئے اور انکل اور بابا تو پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں روحان کے جانے کے بعد میں اسے ہینڈل کروں گی واقعی اس پروجیکٹ کے بارے میں اس سے خاصی انفرمیشن ہے اگر روحان جا رہا ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے اسے ہی انڈل کر لے گی بیٹا کب تک واپسی ہے تمہاری انکل شود بھی ویتن اس ویگ یہ شونٹ بھی لانگر دن 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 اینی تمہیں سیک ہفتے کے لیے ہماری پاس آ جاتی ماما اپسے واپسی پہ آ جا کروں گی وہ تمہیں دیکھی رہی ہے تم کتنا آتی ہو آج بھی تمہیں کتنے عرسے بات چکر لگایا چلو بیٹا آج بیٹا آج بیٹا آج بیٹا آج بیٹا آج آج بیٹا آجsہ موسیقی روحان what a surprise yeah جی ہاں میں کیسا لگا تم کو میرا surprise of course very pleasant ابھی بتاؤ بہار ہی کھڑا رکھو گے اندر بھی بلاوگے I'm so sorry please come in please come inside آج thank you بھابی میں آجام آؤ نا بھی نا تمہارے ہی تو کمرے آجو بھابی بیسے آپ کو بھائی کی ساتھ جانا چاہیے تھا کوئی بات نہیں روحان جب نیکس ٹیم کہیں جائیں گے تم ان کے ساتھ چلی جاؤں گی بیسے بھابی آپ ان کو مستہ بہت کر رہے ہوں گی ان کی بغیر اداس بھی ہوں گی کیونکہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے ہم میں انہیں مستہ بہت کر رہی ہوں لیکن اداس نہیں ہوں تم سب لگ ہو نا میرے اپنے بھابی ایک بات کہوں کہوں آپ بہت ڈیفرنٹ ہیں کیا مطلب مطلب اور لڑکوں سے بہت الگ اچھا اور یہ انداز مجھے آپ کا بہت اچھا لگتا ہے جو آپ کو اوروں سے ڈیفرنٹ بناتا ہے یہ تو بس اللہ کی مہربانی ہے تمہیں اچھا لگتا ہے کیا بہت تمہیں جاب کرنا چاہتی ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے بھی نا اچھا سنو میں کچھ ہجاب لے کے آئین پرائے کروگی کیوں نہیں بہت کچھ ہی کی بات ہے بہت یا تمہیں آنے سے پہلے مجھے کمسکم انفارم تو کرنا ہی چاہیے تھا نا بس یا میں نے سوچا تمہیں سپرائز دیتے ہیں اگر مجھے بتا دیتے ہیں تو میں کمسکم ائرپورٹ تمہیں لینے آ جاتا تھا اچھا اتنا پروٹوکال دینے کا ارادہ تھا آپ کا افکورس ایک دوست کیلئے اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں چلو ٹھیک ہے میں ایک ہفتہ یہاں پر ہوں پرسو کانوکیشن ہے اس کے بعد کئی لنچ اور ڈینر کرتے ہیں ٹھیک ہے یا حاشن اب میں چلتا ہوں what do you mean کہاں چلتا ہوں ہوتیل ہوتیل جینی آپ کہیں نہیں جا رہے اب جتنا اور سبیاں میرے ساتھ ہی رکھے گئے دیکھو حاشن میں یہ رہوں گا تو تم خام خام میں ڈسٹرپ ہوگئے I would be fine there مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ آپ وہاں پہ fine ہی ہوں گے لیکن تم جتنا عرصہ بھی یہاں پہ ہو میرے ساتھ اک رہے ہوں actually you know what ابھی چلتے ہیں اور ہوتیل سے جا کے تمہارے لگیج بھی اٹھا لاتے come on let's go روحان let's go okay کیا بات ہے حریس تم اسے بات کیوں نہیں کر رہے ہو آخر کس بات پہ ناراز ہو مجھ سے تم نے بات کیا اپنے رہے سے کس بارے میں فلیٹ کے بارے میں نہیں اور نہیں اس بارے میں اب ان سے میں کوئی بات کروں گی تو پہ ٹھیک ہے مجھے بھی نہیں کرنے تم سے کوئی بات کاش تمہاری values اور thoughts کا اندازہ مجھے پہلے ہو جاتا تو 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 کیا کرتی ہاں میں تم سے کبھی شادی نہ کرتی بات سنو شادی کا ایشو بنانے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہاں کوئی نہیں روکے گا سیئر تم جب جانا چاہو جا سکتی حریس یہ تم کہہ رہے ہو مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں یقین کر لو تمہیں تو مجھ سے محبت تھی محبت تو تمہیں بہت ہی مجھ سے کیا تم میری خاطر اپنے مو ایڈ سے ایک چھوٹی سی بات نہیں منوا سکتی بینہ یہ کیا ہے مامی وہ میں بس میں دیکھ رہی تھی میں سر کور کر کے کیسی لگتی اچھا بس تمہیں کہاں سے یہ انسپریشنز مل رہی ہیں مجھے اچھی طرح پتہ ہے زیادہ بے وقوع بنانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ماما لیکن کسی کی اچھائی سے انسپائر ہونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے کیا غلط ہے کیا صحیح مجھے سب پتہ ہے صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم جیسی ہو ویسی ہی رہو ماما کیا میں اس رستے کا انتخاب گھت سے نہیں کر سکتی جس پہ میں چلنا چاہتی ہوں میں جانتی ہوں یہ سب تم قراطو لینڈ کی کمپنی میں رہنے کی وجہ سے کر رہی ہیں ارے اپنے کام سے کام رکھا کرو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ انوالڈ ہونے کی ماما بھابی نے مجھے کبھی فورس نہیں کیا اس کے لئے جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا مجھے یہ سب کچھ نہیں پسند ہے ارے وہ تو قراطو لینڈ کی قسمت اچھی تھی روحان جیسا ہیرہ ملا ہے اسے تمہارے اس گیٹ اپ میں کون تمہیں ایک سیپٹ کرے گا ہمارے سرکل میں ہٹھاؤ یہ سب اس کا آپ ہوڑ کے بیٹھ گئیں مے وقوف آنٹی آپ آئیے بیٹھئے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے جی کہیے دیکھو تم ہر کام اپنی مرضی کا کرتی ہو نہ تو تم نے میرے کہنے سے اپنے کو بدلا ہے اور نہ ہی بدلو گی لہذا اپنے خیالات اور اپنے نظریات میری بیٹیوں پر مطمئن پوز کرو سمجھی تم آنٹی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تو پھر اتنا کیوں انسپائر ہوگی ہے بینا تم سے نہیں آنٹی پوز راستے سے انسپائر ہوئی ہے جس پر چلنے کی تو میں بس کوشش کر رہی ہوں مجھے تمہارے فلسفے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے سمجھے تم یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی میرا ہیرہ جیسا بیٹا تمہیں مل گیا ہے لیکن میری بیٹی کو ہمارے سرکل میں اس گیٹ اپ کے ساتھ کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا تم اپنے مشوروں اور اپنی کمپنی سے اس کو دور رکھو سمجھے تم تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا مجھ پر تو کبھی میرے مان ٹائٹے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا آکر تم سمجھتے کیا اپنے آپ کو چوہر ہوں میں تمہارا مجھ سے اس طرح زبان لڑاؤگی تو اسی طرح ہاتھ اٹھاؤں گا تم پہ یہ آفسس کا کام بام چھوڑ کر مجھے ائرپورٹ لینے آجئے گا مجھے کیا ضرورت ہے ائرپورٹ آنے کی میں ڈرائیور بھیج دوں گی وہ آپ کو پک کر لے گا ویسے بھی آفسس میں مجھے بہت کام ہوتا ہے کرنے کے لئے مادم اگر آپ نہیں آئیں تو آفسس واپس آتے ہی میں آپ کو ٹرمنیٹ کر دوں گا پکہ زامیوں بوس جیستال کے مامی کیا حال ہے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ پریشان مت ہو میں پاکستان آ جاؤں گا مامی پلیز میری لئے لڑکی دیکھنا بند کر دیں میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے اور جس سے کرنی ہوگی اور جب کرنی ہوگی میں آپ کو خود بتا دوں گا اور اگر آپ مجھے اسی طریقے سے مسلسل فورس کرتی رہیں گے اس بات پر تو آئی پرامیس میں پاکستان بھی واپس نہیں ہوں گا خدافیس آشم یار تمہیں آنٹی سے اتنے روڑلی بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو اور کیا کروں یار مامی ہر وقت ایک ہی بات میں انسس کرتی رہتی ہے کہ پاکستان آجو لڑکی دیکھ لیے تمہارے لیے شادی کر لو صاف صاف بتا چکا ہوں کہ مجھے نہیں کرنی ان کی پسند کی لڑکی سے شادی یار یہ بات ان کو آرام سے بھی تو سمجھا سکتے تھے نا دیکھو آشم اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آگئی ہے نا تو وہ بھی ان کو بتا دو وہ اسی سے تمہاری شادی کرا دیں گی اچھا چھوڑو اس بات کو ایسے کرتے ہیں کہیں بار ڈینر کرنے چلتے ہیں ایسے بھی کل میرا آف ہے کہ ایسے باتیں اسے کر رہی ہوں کیونکہ حریصہ حلوق مجھے فورس کرتا ہے آپ سے اور ڈیڈ سے یہ بات کہنے کے لیے اور پھر اس میں ہرجی کیا ہے کشف وہ صرف تمہارے ڈیڈ نہیں ہے اینی کے بھی بابا ہے لیکن موم اینی تو یہ اسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہے نا اور ڈیڈ افورڈ بھی تو کر سکتے ہیں بات افورڈ کرنے کی نہیں ہے بات ہے غلط مطالبات کی اور پھر حریص کے کہنے پر ہم اس سے پہلے بھی بہت کچھ تمہیں دے چکے ہیں لیکن یہ فلیٹ والی بات سرہ سر جاتی ہے اگر اینی ڈیمانڈ نہیں کر رہی تو کیا ہوا ہماری پراپٹی پر اس کا بھی اتنی ہی حق ہے نا تو پھر آپ بھی بتائیے میں کیا کروں میں خود تنگ آ چکی ہوں اس آئی سیچویشن سے تم حریص کو صاف صاف منع کر دیں کہ ہم اس کے ناجائز مطالبات نہیں مان سکیں سمجھ گئی تم جی ساجد آپ اس نا کرے سے میری گروپ کے ساتھ میری میٹنگ کروا دیں اور میٹنگ پانل کے تمام لوگوں کو بھی ان پارن کرتے ہیں جی تینکیو جی اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ رہان میں بلکل ٹھیک ہوں تم کیسے ہو کیا کر رہی ہو میں آفیس پہ ہوں کام کر رہی ہوں اور میں میں تمہیں یاد کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ کرنے کو کام ہی نہیں ہے اچھا تو آپ کو تب میری یاد آتی ہے جب آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کو یہ تو بہت بری بات ہے مجھو تو آپ ہر وقت یاد آتے رہتے ہیں جھوٹ من بولو دن میں ایک کال کرنے کا تو ٹائم نہیں ہوتا تمہارے پاس ساری کالیں تمہیں ہی کر رہا ہوتا ہوں ہوئی دن میں کئی بار میں تو آفیس میں بیزی ہوتی ہوں نا اور ایسے بھی آپ کے پاس تو کوئی کام کرنے کو ہی نہیں اسے لے تو آپ مجھے روزانہ فون کر لیتے ہیں جی نہیں میں آپ کو اس لئے کال کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کو مس کرتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ ڈگری مل گئی آپ کو ہاں ہاں مل گئی کانوکیشن کی ساری پکچرز میں نے فیس بک پر ٹائگ کر دی ہیں وہاں پہ دیکھ لینا جی میں دیکھ لوں گی اچھا یہ بتاؤ کہ موسیقی یہ تم انٹرنیٹ پہ کیا سیرچ کر رہی ہو وہ میں ہجاب کے بارے میں انٹرنیٹ سے انفرمیشن لے رہی تھی بینہ تمہیں کیا ہو گیا موم کی ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی تم یہ سب کر رہی ہو ہاں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے جو میں کر رہی ہوں وہ خلط ہے اور جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ صحیح ہے ٹھیک ہے جو دل میں آتا ہے وہ کرو لیکن جب موم پوچھیں گی نا تو انہیں جواب خود ہی دینا چل دلیا کیونکہ ب ہی دیکھین موسیقی 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 حاشم تمہاری ممی بہت بیمار ہے تمہیں میں نے پہلے بھی پتایا تھا کہ وہ تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتی ہے تمہیں بہت مس کرتی ہے آخر تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے کیوں نہیں آنا چاہتے پاکستان مجھے نہیں پتا کہ تم نے اس سے کیا کہا تھا اور نہ مجھے جاننے کی ضرورت This is an emergency foreign poncho پاکستان It's my order حاشم میں کر گلاس کو جا رہا ہوں خیریت مہا کیوں جا رہا ہے ڈیٹ کا فون آیا تھا ہماری مشینری کے اچھپ آچھ ہے وہ نہیں کوئی پک کرنے جا رہا ہوں اور واپس ہی کب تک ہے یہی کوئی تین چار دن لیکن پھر واپس آتی میں لڈنوں سے پاکستان کی فائٹ پکڑ رہا ہوں وہ ایکشلی تین چار دنوں میں میں بھی پاکستان جانے کی پلان کر رہا ہوں ریلی تو ارسل ڈیڈی کا فون آیا تھا ممی کی طبیعت بہت خراب ہے تو بھرے کام کرتے ہیں میں جب واپس آتا ہوں تو ساتھ پکڑ لیتے ہیں ہمم کتی لمبی فلائٹ ہے کمپنی ہو جائے گی ہمم تین چلی ایکشلی ایک گوڈ ایڈیا ٹھیک ہے تم گلاسکو سے کام کر کے واپس آجا پھر ساتھ ہی چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل بہت خوش ہو رہے تھے جب سمیر صاحب نے میری پریزنٹیشن اور بریفنگ کی خود تعریف کی تھی اچھا تو میری ایپسنس کا پورا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور پاپا کو خوب امپریس کر رہی ہو آپ تو لگتا ہے مجھے جلدی واپس آنا پڑی گا تو کب آ رہے ہیں آپ اتنے دن ہو گئے آپ کو گئے ہوئے روحان ایک ہفتے کی لے گئے تھے آپ اب آپ نے زیادہ در کی تو سارے آفیس کا چارج میں سنبھال لوں گی سمجھے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میرے آفیس پر نظر رکھنے کی انشاءاللہ دو چار دن میں واپس آ رہا ہوں میں اور سنیے یہ آفیس کا کام بام چھوڑ کر مجھے ائرپورٹ لینے آجائیے گا مجھے کیا ضرورت ہے ائرپورٹ آنے کی میں ڈرائیور بھیس دوں گی وہ آپ کو پک کر لے گا ویسے بھی آفیس پر مجھے بہت کام ہوتا ہے کرنے کے لئے مادم اگر آپ نہیں آئی تو آفیس واپس آتے ہی میں آپ کو ترمینیٹ کر دوں گا پکر ایم یوں بوس تیس سر مجھے ترمینیٹ مات کیجے گا ہم کو خود ائرپورٹ لینے آجاؤں گی that's like a good employee مجھے ترمینیٹ یہ لیدی thank you thank you thank you بھئی وہ ہماری قرط لین سمیر گروپ کے پروجیکٹ کو بہت اچھے طرح ہنڈل کر رہی ہے انفیکٹ سمیر صاحب بھی اس کی بریفنگ کی بہت تعریف کر رہے تھے میں سوچ رہا ہوں کہ روحان کے آنے کے بعد بھی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ قرط لین ہی continue کرے تو اس میں ایسی کونسی خوشی کی بات ہے میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے لیکن آپ کے لیے بھی ایک خوش خبری ہے میرے پاس باسد کا فون آیا تھا وہ اپنے بیٹے آفاق کا رشتہ زوبیا سے کرنا چاہ رہا ہے میں نے اسے بھی کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ زوبیا ہمارت کو پسند کرتی ارے نہیں وہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی زوبیا سے تو میری سلسلے میں بات ہوئی ہے وہ بس ہم بات کو اچھا ایک دوست سمجھتی ہے اپنا تو پھر میں کیا جواب دوں باسد کو باسد بھائی کی فیملی تو بہت اچھی ہے آپ اسی ویکینڈ پر ان لوگوں کو بلا لیجیے نا ٹھیک ہے زندگی آزاب بنا دیے تمہیں میری روز کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہو دے تمہیں موسیل لنے کا میں نے کہہ دیا تمہیں کہ اب میں موم ڈیٹ کو تمہارے کسی بھی ڈیمانڈ کے بار میں کچھ نہیں کہوں گی سمجھتی کیا ہوں تم اپنے آپ کو جو میں تمہیں کہوں گا وہ ہی تمہیں کرنا ہوں کبھی نہیں کروں گی پہلے بھی تمہاری دیمانڈ زمام تک اسی پہچاتی رہی کیونکہ مجھے لگا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو لیکن نہیں تم کسی سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ تم ایک نین سیل سینڈڈ اور اکلاسی حسان ہو کیا کہا تم نے How dare you تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا مجھ پر تو کبھی میرے مام ٹیٹھے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا آکر تو سمجھتی کیا ہاتھیں آپ کو چوہور ہوں میں تمہارا مجھ سے اس طرح زبان لڑاؤ گی تو اسی طرح ہاتھ اٹھاؤں گا تم پہ تم ایک جاہل اور بہشی انسان ہو اب تو میرے کچھ یہ لگتے میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ آہ تو چلی جاؤ کون روک رہا تمہیں مجھے بھی اب تمہارے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں باقی کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے کاش یہ بات پجھے پہلے پتہ چل جاتی یہ کونے بیٹا حاشن ممی 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 بہت ممی 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 مم 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 بس میں نے آپ دونوں سے کہ دیا میں وہ شکس کے بس واپس نہیں جاؤں گی مم کاشب یہ کسی بیوکوف ہماری باتیں کر رہی ہے تم چیا ہوں گئے حماجد آپ کو آپ دیکھتیر ہیں اس کی حالت تم خاموش رہا دیکھو بیٹا تمہاری حارس سے شادی ہوئی اور شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے عمر بھر کی کمیٹمنٹ کا نام ہے شادی مگر ڈیڈ اس سے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے میں اس طرح کا بھیویر نہیں پرداش کر سکتی کشف حارس تمہاری اپنی چوائز ہے بہت سوچ سمجھ کر تم نے اسے اپنایا ہے اور پھر ہر بات کو آرام سے حل کیا جاتا ہے اپس ان ڈاؤن تو ہر ریلیشنشپ میں آتی ہے انہیں سالف کیا جاتا ہے اس طرح بے وکوفی کی باتیں کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کی جاتی اوما سمجھاؤ اسے مو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی پلیز آپ ڈیٹ سے بول دیں میں ہم بہت ساتھ اور ٹوٹشن نہیں پرداش کر سکتی اس کو تو ہر وقت کوئی بہانہ چاہیے ہوتے ہیں مجھ سے لڑنے کا اور اب بھی اس نے سپلیٹ والی بات کو ایشو بنا دیا اسی لیے اسے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھائے میں کہہ رہی ہوں جب تو کوئی مجھ سے اپاراجائز نہیں کرے گا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی چھپکا جاؤں میں بات کروں گی تمہارے ڈیٹ سے چھپکا جاؤں مجھ��ے اپنی متنین موسیقی 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 اب تو اللہ کے فضل سے طبیعت بہتر ہے جوس پیو تازہ نکلا دا ہے ہے تو تازہ کیا ٹیسٹ اچھا دی بازی آشیم آرے آشیم میری جان میرا بچہ میری جان میری جان کا نکڑا آگیا آہ آہ کیسی ہے آپ تم آگئے ہو ایک کو ٹھیک ہو گئی آہ 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 دیکھو تو تمہاری ماما تمہاری آدمی کس کا جسی مارو آہ آہ رائی ، آگیا ہوں نا آہ ممی بلکل ٹھیک ہو جائیں گی آہ آہ یہ کونہ بیٹا آشی labeling ممی یہ پریال ہے آپ لوگ کی بہو بہو یہ کیا کہہ رہو حاشم حاشم تم نے شادی کر لی ہمیں بتائے بغیر ممی ایکچلی سب کچھ اتنا جلدی ہوا نا کہ وقت بلکل نہیں ملا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں اور آپ لوگوں کی اجازت لے سکوں شاباش بیٹا تمہیں وقت نہیں ملا ہمیں یہ بتانے کا کہ تم شادی کر رہے ہو اور ہم ہم یہ سوچ کہ اپنے دل کو تسلیح دے رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھائی میں اتنا مصروف ہے کہ اگر ہم فون کریں تو اس کے پاس وقت نہیں ہمارے فون کے جواب دینے کا ہر نائی وہ خود فون کرتا ہے بھروسہ تم پہ اتنا تھا کہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ پڑھائی کے علاوہ تم کسی اور چیز میں بھی مصروف ہو سکتے مریلیس باری مامی مریلیس مجھے محام کرتے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن لیکن میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں ایسی آیا تو آپ بھینی شادی می پسند کی کسی لڑکی سے کروا دیں گی اس لئے تم نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی ہمیں بتائے بغیر اچھا کیا بیٹا اس قدم سے کم از کم ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تمہاری زندگی میں ممی ممی ہی جیسا مت گئے میں آپ کی خاطری تو واپس آیا پلیس مجھے محام کر دیں پلیس مجھے محام کر دیں ممی ہاشیم تم نے تو کہا تھا تم نے اپنے پیرس کو بتا دیا ہے بتا دیتا تو ممی اور ڈیڈی کبھی اجازت نہ دیتے ہاشیم کہ بس کم تمہیں مجھے تو یہ بتا دینا چاہیے تھا تاکہ تمہارے پیرنس کو ہمارے شادی کے بارے پر فاتہ ہی نہیں ہے تاکہ میں ان کے ریاکشن کے لیے تیار تو رہتی میں تو ویلکم ایکسپیکٹ کر رہی تھی میں نے تو مجھ سے باپ تک نہیں کی لوگ امی مجھے لگا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ اگر میں شادی کر کے پاکستان ہوں گا تو ممی ڈیڈی چاہ کر بھی ابجیکشن نہیں کر پائیں گے دیکھو اب تو شادی ہو گئی ہے نا سب کو تمہیں ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا ہمارے مامی کے ریاکشن سے چیتو نہیں لکھتا وہ مجھے ایکسپٹ کر پائیں گی نہیں پھر یا مامی بہت سویٹ ہے ان کا غصہ بہت تیمپریری ہوتا ہے تم دیکھنا بھی تھوڑی دنوں میں تم سے کتنی فرینڈلی ہو جانگی لیکن اس کے لئے تمہیں بھی تھوڑی سی افٹ کرنے پڑے گی ہاں اب بس بھی کرو شیری مت رو رو کر جان ہلکان کرو اس طرح تو تم اپنی طبیعت اور زیادہ خراب کر لوگی دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو چکا وہ شادی کر کے آ گیا ہے اب اس حقیقت کو جتنی جلدی تم ایکسپٹ کر لوگی اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا آپ باپ ہے نا اس لئے یہ سب کچھ اتنی آرام سے کہہ رہے ہیں میں نہیں ایکسپٹ کر سکتی اتنی آرام سے ساری صدقی میں نے اس کے شادی کے خواب دیکھے ہیں تمہارے ایکسپٹ نہ کرنے سے کیا ہوگا کیا وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے گا بتاؤ محمد کیا کہیں گے خاندان والے کیسی کیسی باتیں بنائیں گے لوگ یہ سوچ سوچ کریں گے میرے تو دماغ ماہوف ہو رہا ہے اتنا مت سوچو اس بارے میں شیریں دیکھو یہ آج کل عام سی بات ہے ہمارے سرکل میں تقریباً ہر فیملی کے بچے باہر گئے ہوئے ہیں یہ لڑکے جب باہر سے آتے ہیں تو کسی نہ کسی سے شادی کر کے آ جاتے ہیں تم کم از کم یہی سوچ کر صبر کر لو کہ ہاشم نے ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی ہے اگر وہ کسی غیر مسلم سے شادی کر لیتا تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اب بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا اسے قبول کر لینے میں ہی ہماری بہتری ہے موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی موسیقی گوڑ اتنی لمبی فلائٹ تھی تھکن سے برا حال ہو گیا ہے اس لئے تو آپ کے لئے کافی لائی ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرے لئے کیا لائے؟ کیا مطلب کیا لائیں؟ میں خود آ گیا کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یہ نہیں ہے وہاں تھے تو بار بار فون کر کے پوچھتے تھے میں اس شاپ پہ ہوں تمہارے لئے کیا لائوں؟ کیا خریدوں؟ اور اب خالی ہاتھی آ گئے یار دیکھو میں نے سوچا کہ میری بچاری بیوی سیدھی سادھی سی اسے ان دنیاوی چیزوں سے کیا لینا؟ جب وہ میری کمپنی کی بھلائی کے لیے میرے ساتھ انگلنڈ جانا مس کر سکتی ہے تو ہم شور میرے پیشے بچانے کے لیے تو وہ مجھ سے یہی کہتی آپ یہ ساری چیزیں کیوں لائیں؟ اس کی کیا ضرورتی؟ آپ خود ہی آ گئے ہیں میرے لئے یہی کافی ہے اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا نا تو میں واپس چلا جاؤں گا میں کبھی پاکستان واپس نہیں ہوں گا ٹھیک ہے بس ایک یہ ہی کسہ رہ گئی تھی نا یہ بھی پوری کر لو سارے تعلق قتم کر کے چلے جاؤ چھوڑ کے چلے جاؤ ہمیں اپنے مطلب کے لیے دین کے کسی بھی پوائنٹ کا غلط استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور ایسے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا بالکل ناجائز ہے مجھے آپ سے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا جائز اور کیا ناجائز دیکھو حارس تم نے مجھ سے دین کی بات کیا اس لیے تم کو سمجھانا میں اپنا فرض سمجھ رہا ہے اسے تھوڑا سا وقت تو دیں اپنے آپ کو اس نئے محول میں ایجسٹ کر لے گی آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اینی جیسی لڑکی کو ریجیکٹ کر کے تم نے اس کا انتخاب کیا ہے